سی ایم صاحب اگر کہتے ہیں تو سپیکرشپ کی بات نہیں ہے میں ممبرشپ سے بھی استفادہ دے سکتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ آپ انہی سے پوچھیں اگر کوئی معاہدہ ہے تو سامنے لائیں ان سے ہمارے وزراللہ صاحب کی بات کریں تو وزراللہ صاحب نے ذاتی کے پسٹی میں خاص اور بلکستان ڈیویجن کے لئے بڑے کام کی ہیں شونٹرپاس ایک انقلابی منصوبہ تھا اور اس کے لئے جب وہ اسمبلی میں نہیں تھے تب بھی کوششیں کر رہے تھے سارے ہمارے وزراللہ جو ہے ایک ہی پیج پر ہے آپ دیکھ رہے ہیں سکردو ٹی وی اور میں ہوں آپ کے مضبان محمد علی انجم خصوصی پروگرام کے ساتھ آج حاضر ختمت ہیں اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگوں گے سپیکر گلگت بلتستان اسمبلی اب عمجد زہدی صاحب سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا آپ کی مصرفیات کا ہمیں یقین اندازہ ہے اور اس وقت گلگت بلتستان بھی سیاسی صورتحال ہے وہ بھی کافی حد تک جو عام پبلک کے لیے ایک نئی سیچویشن منتی جا رہی ہے وفاق میں حکومت کی تبدیلی کے بعد گلگت بلتستان میں بینگا میمبر اسمبلی چونکہ سپیکر کے طور پر آپ ریسپونڈ نہیں پائیں گے یقین ان آپ کے کچھ آئینی حدود بھی ہے بینگا میمبر اسمبلی کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے آپ کے اس چینل کے تھرو عوام سے مخاطب ہونے کا اپنی موقع دیا مجھے کوئی نہیں لگتا یہاں پہ کوئی پولیٹیکل انسپیٹسٹیپریٹی ہے انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں اگر آپ کو کسی بات پہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کوئی پیچیدگی ہے یا کچھ ادھر ادھر کی بات ہے تو آپ مجھے واضح طور پر پوچھ سکتے ہیں ایک عرصے سے چمگوئیاں آ رہی ہیں سر عوامی حلقوں میں بھی اور ساتھ معاملات ہیں اسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزراء ایک پیچ پر نظر نہیں آتے کوئی کہیں اور جانے کے بات کرتا ہے اور ساتھ ہم سنتے بھی ہیں کہ وزارتوں میں تبدیلی ہو رہی اور آپ کی اپنی سپیکرشپ کے حوالے سے بھی ایک عرصے سے چمگوئیاں ہیں آپ وضاحت بھی کر چکے ہیں تو آپ کی اپنی سپیکرشپ بھی سنا ہے خطرے میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سپیکرشپ خطرے میں ہے تو مجھے نہیں لگتا کوئی خطرے میں ہے باقی رہا جی وزراء کی قلمدان ادھر ادھر ہونے کی بات یہ سی ایم کا منڈیٹ ہے سی ایم صاحب کسی کو قلمدان سوپ بھی سکتے ہیں واپس بھی لے سکتے ہیں مگر ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے اور انشاءاللہ سارے ہمارے وزراء ایک ہی پیج پر ہیں دیکھو تحفظات ہو سکتے ہیں اور حکومت کے اندر بھی یا مختلف پارٹیز میں مختلف معاملات پر تحفظات ہو سکتے ہیں وہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں تو اگر کسی وجہ سے قلمدان کسی وزارت کا قلمدان اگر واپس لیا جا رہا ہے یا لیا جانا ہے تو وہ سی ایم کا اپنا سواب دیدی اختیار ہے جس کو چاہے وہ دے دے جس سے چاہے واپس لے لے آپ کی سپیکرشپ کے حالے سے بھی اختیار آپ سی ایم صاحب کو ہی دیتے ہیں اگر وہ چاہے آپ سے سپیکرشپ واپس لے لے وہ نظیر ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ جس طرح آپ دونوں کی ایک لفظی جنگ کچھ عرصہ ہم نے اخبارات میں دیکھی کہ ایک معاہدہ ہوا ہے اور معاہدہ پورا ہو چکا ہے اگر سی ایم صاحب پریکویس کرتے ہیں تو اپنی سپیکرشپ کی قربانی دینے کو بھی تیار ہے میں آپ سے یہ بتاتا ہوں ہم جن کے ساتھ ہوتے ہیں خلوص نیت اور خلوص دل کے ساتھ ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے اور میرے اور نظیر صاحب کے درمیان میں کوئی اختلافی ایسی کوئی بات سامنے آ جائے جس سے ہم دونوں جو ہے ایک دوسرے سے دور ہو جائے جمہوری روایات کے اندر رہتے ہوئے ہر کوئی اپنے لئے بہتر جگہ ڈھوننے کی کوشش کرتا ہے اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں اگر نظیر صاحب چاہتے ہیں کہ سپیکرشپ ان کے پاس آ جائے وہ سپیکر بن جائیں تو اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے اور مجھے میں یہ کہوں گا ہمارے سی ایم صاحب اس وقت ہمارا یعنی ایک لحاظ کپتان ہے ہماری گلگل بنستان کی ٹیم کا سی ایم صاحب اگر مجھے کہتے ہیں سپیکرشپ ان کو حوالے کرو تو ہم الحمدللہ اتنا جگر رکھتے ہیں سی ایم صاحب اگر کہتے ہیں تو سپیکرشپ کی بات نہیں ہے میں ممبرشپ سے بھی استفادہ دے سکتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے ویسے کوئی معاہدہ ہوا تھا آپ دونوں کے بھی میں نظیر ایڈوکیٹ صاحب اور آپ کے مابین کی ڈائی سال وہ رہیں گے ڈائی سال آپ رہیں گے یہ آپ انہی سے پوچھیں اگر کوئی معاہدہ ہے تو سامنے لائیں گنڈاپور صاحب کی موجودگی میں یہ بات ضرور ہوئی تھی کہ ڈائی سال کے لیے آپ ایزہ سپیکر اپنی ختمات سے انجام دیں گے ڈائی سال وہ انجام دیں گے سب کو بتاتا ہوں نا ایسا کوئی طریقہ آج تک نہ ہوا ہے نہ ہوتا ہے اب ایک آدمی کل کو کہے بھائی سی ایم صاحب مختصر مدت کے لیے ڈائی سال کے لیے تین سال کے لیے سی ایم رہنا ہے اس کے بعد میں نے سی ایم بننا ہے کوئی کہے کہ وزرعظم پانچ سال وزرعظم رہیں گے پھر اس کے بعد میرے حوالہ ہو جائے گا ایسا کوئی ہوتا نہیں ہے یہ کوئی طریقہ نہیں کر رہی یہ کوئی گڑیوں کا کھیل نہیں ہے سیاست ہے سیاست میں جو ہے ہر بندہ جو ہے یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ موقع کا فائدہ اٹھا لیں اپرچونٹی کیش کر لیں اب میں کہتا ہوں اگر کوئی فیصلہ کرنا تھا تو نظیر صاحب کو اسی وقت کہنا چاہتا ان رائٹنگ مجھ سے لکھ کر لینا چاہتا یا خود مجھ سے اقرار لیتے بھئی یہ جو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں گنڈا پور صاحب نے یہ بات ضرور کی ہے کہ بھئی ہم جو ہے دیکھیں گے آپ لوگ کیسے چل سکتے ہیں اور اگر نظیر صاحب نے دائی سال کی مدد پوری کی تو اس کے بعد ہم زیادہ کارکردگی سے مشروط کیا تھا اس کو تو اگر ایسی بات تھی تو اس وقت نظیر صاحب نے کیوں نہیں کہا امجد صاحب سے اقرار لے لو میں نے کوئی بات ہی نہیں کہ میں بیٹھا رہا نظیر صاحب اور گنڈا پور صاحب کے درمیان میں مقالمہ چل رہا تھا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں نا اگر ایسی بات ہوتی تو واقعہ تاہی ان رائٹنگ ہونا چاہیے ریٹن فارم میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا ٹھیک ریٹن فارم میں وجود نہیں کچھ بھی نہیں ہے اگر ہے تو لائیں سامنے لائیں میں ابھی بھی آج بھی کہتا ہوں اگر کوئی ہے اس طرح کی کوئی بات تو سامنے لائیں ریٹن فارم میں ہے میں نے اگری کیا ہے تو ٹھیک ہے صحیح سر یہ اگر ہم وزراللہ صاحب کی بات کریں تو وزراللہ صاحب نے ذاتی کے پسٹی میں خاص اور بلکستان ڈیویجن کے لئے بڑے کام کی ہیں شونٹر پاس ایک انقلابی منصوبہ تھا اور اس کے لئے جب وہ اسمبلی میں نہیں تھے تب بھی کوششیں کر رہے تھے ابھی اطلاعات یہ ہے کہ ایک گروپ جو جن جو آپ کا مخالف گروپ ہے وہ وفاق لیول پہ رابطے کر رہا ہے تاکہ یہ شونٹر منصوبہ ناکام ہو اور ساتھ ساتھ یہاں پہ وزراللہ کو بھی یقیناً بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وزراللہ اپنا کام بیش کیوں نہیں پارے اتنا کام آپ لوگوں نے اگر کیا ہے یا تو لگتا ہے کہ کام آپ لوگوں سے ہوا نہیں اگر آپ نے کیا تو یہ وزراللہ بیش کیوں نہیں پارے عوام تک ڈلیور کیوں نہیں پارے ابھی آپ نے ایک بات کی کہ کچھ لوگ جو ہیں وفاق میں جا کر ہمارے اس شونٹر پاس کے منصوبے کو ناکام کرنا چاہتے ہیں یا التوا میں ڈالنا چاہتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کوئی لیڈر کوئی رہنما یا گلگت بلستان کا چاہنے والا کوئی ایسی حرکت کرے اگر وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو وہ تو پورے قوم کے دشمن ہیں وہ اناثر آپ کی نوٹس میں ہیں وہ اناثر آپ کے نوٹس میں ہیں کہ کون لوگ اس کے خلاف سادش کر رہے ہیں میری نوٹس میں نہیں ہے آپ کی نوٹس میں تھی آپ نے بتایا میری نوٹس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی اگر ہو حضر خدا نہ خاصتہ کوئی ہو تو میں سمجھتا ہوں اس پر تو پوری قوم جو ہلانت کرے گی جو بھی ہوگا یا میں ہوں یا کوئی اور ہو کیونکہ یہ قومی مفاد کا قومی نوعیت کا ایک اہم منصوبے کو برباد کرنا چاہتا ہے ذاتی آنات پر دشمنی کے اوپر اگر ایسا کرنا چاہتا ہے تو یہ تو بڑی زیادتی ہے اگر کوئی ایسا ہے مجھے تو نہیں لگتا کوئی ایسا ہے اسمبلی کی بات کرتے ہیں سر پی ڈی ایم کی حکومت کئی بار دعویٰ کر چکی ہے کہ ہم آدم اعتماد کسی بھی وقت لا سکتے ہیں اور حکومت کو کسی بھی ختم کر سکتے ہیں اب مطالبات بھی جو اپوزیشن جماعتیں ان کی طرف سے بڑے عجیب آ رہے ہیں کہ وہ چیف سیکٹری سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ احکامات نہ مانیں آئی جی پی سے مطالبہ کر رہے ہیں یہ کہنا مطالبات مطالبے کرنا چیف سیکٹری سے مطالبے کرنا آئی جی پی سے مطالبے کرنا کہ بھائی چیف ایگزیکٹیو کی بات نہ مانی جائے ایسا کوئی رول میں نہیں ہوتا ہے چیف ایگزیکٹیو چیف ایگزیکٹیو آل ان آل آن پاور ہے اور وہ ایک منتخب چیف ایگزیکٹیو ہے اس کی بات نہ ماننا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے جو بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے وہ بچگانہ بات کرتا ہے وہ کوئی لیڈرشپ والی بات نہیں کرتا ہے اگر ایسا کہتا ہے تو وہ بچگانہ حرکت ہے آپ پارٹی کیچوں کی سینئر ہیں اور موس سینئر افراد میں آپ کا شمار ہوتا ہے آپ کے بات پارٹی کا پورٹ فولیو بھی رہا ہے بلتستان ڈیوجن میں گرہ ہم پارٹی کی بات کریں تو آرگنائس نظر نہیں آتی کہیں تنظیمی سٹرکچر نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے یہ تو یہاں پہ تنظیمی سٹرکچر باقدہ موجود ہے اگر ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے تو آپ یہ سوال ان سے ہی کریں اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا آپ کے اپنے ذلے کی بات کرتے ہیں جہاں سے آپ منتخب ہو کر آئے ہیں وہاں عوام آپ سے خوش ہے الحمدللہ وہاں پہ بالکل ہمارے لوگ خوش ہیں اور اگر خوش نہیں ہے تو آپ کو نظر آنا چاہیے میڈیا پہ نظر آنا چاہیے سوشل میڈیا پہ نظر آنا چاہیے الحمدللہ دیکھو مخالف اور حامیوں کا ایک کی جنگ جو ہے چلتی رہتی ہے وہ ہر جگہ مخالف بھی ہوتے ہیں حامی بھی ہوتے ہیں اگر کہیں پہ کوئی میرے اوپر کوئی بات آ رہی ہے کوئی بات اچھالنے کی کوشش کر رہی ہے تو ہماری ایک مخالف لاوی بھی ہو سکتی ہے باقی الحمدللہ میرے ساتھ جن لوگوں نے میرے ساتھ دیا ہے وہ ہماری تمام کارکردگی بے خوش ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ خوش رہی ہے آخری سوال کھرمنگ سے مطابق ہم کریں گے کھرمنگ کے مطابق درائی سال کا عرصہ غریباً گزر چکا ہے کوئی اہم منصوبہ جو آپ کہیں کہ یہ عمجہ زیدی نے کیا ہے الحمدللہ میں آپ کو سب سے پہلے یہ کہوں گا جو ہمارا دیاری نہ خواب تھا گرڈز کالیج گرڈز دگری کالیج سیدہ زیب النساء گرڈز دگری کالیج اس کی سنگ بنیاد بھی رکھی ہے کام تھوڑی دیر کے لیے التوا کا شکار ہو گیا تھا وہ اس لیے کہ اس پر ہم چاہ رہے تھے کہ ہوتو امبیامہ کے مقام پر چالیس کنال زمین ہمیں مل جائے تاکہ ہم اس پورے چالیس کنال کو ایجوکیشن زون بنا لیں تو اس پر وہ چونکہ ایگرکلچر کی پرپرٹی تھی آخر میں اس وقت ایگرکلچر والوں نے وہ زمین دینے سے تھوڑا سا انکار کیا تھا اس کے بعد چیف سیکرٹی صاحب اور ایس ایم بی آر اور کمیشنر بلجستان نے جو ہے معاملے کو ٹھیک کر دیا اور چاریس کنال زمین ہمارے حوالے کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے کام ٹینڈر ہو کے کام رکا ہوا تھا ابھی انشاءاللہ فوراں کام اس پر سٹارٹ ہونے والا ہے وہ دہرنہ ہمارا خواب تھا اس کے علاوہ دو آرسیسی بریجز ایک پاری پر پاری کے اوپر پاری بریج جو اس وقت سسپنشن بریج بودن بریج ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے جی انشاءاللہ آرسیسی بریج میں اور اس پر ایک خطیر رقم رکھی گئی ہے تیس کروڑ روپے کے رقم رکھی گئی ہے وہ ایڈی پی میں منظور ہے صرف ایڈمنیسٹریٹو اپرویل کی دے رہے ہیں اور چامر بریج وہ تقریباً چھتیس کروڑ کی سکیم ہے اس پر بھی ٹینڈر ہو کے کام جاری ہے اسی طرح بہت سارے کام پر ٹینڈر سو چکے ہیں انشاءاللہ اب یہ سردین کی وجہ سے کام رکھا ہوا ہے ان پر فوراً کام سٹارٹ دوبارہ ہو جائے گئے سر ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کے خرمنگ کی سیاست کے لئے بات کرتے ہیں انتقامی سیاست بہت زیادہ ہے اور جو آپ کے مخالفین ہیں ان کی طرف سے اخبارات میں سوشل میڈیا میں یہ الزام آپ پر لگایا جا رہا ہے کہ سیاسی بنیادوں پر لوگوں کے تبادلے کیے جارے ہیں لوگوں کے کام روکے جارے ہیں تو یہ سیاسی بنیادوں پر لوگوں کے ساتھ زدبازی کا عمل کب ختم ہوگا پورے گلکت بلدستان میں بات کر رہا ہوں کہ ایک ووٹ نہ دینے کی بنیاد پر کسی بندے کا کام خراب کرنا اس کا کام رکوانا اسے ٹرانسفر کرنا یہ سلسلہ کب رکے گا یہ بالکل غلط بات ہے کہ کوئی انتقامی سیاست ہم ہمارے جب ہم اقتدار میں نہیں تھے اس سے پچھلے دور میں دو دور میں انتقامی سیاست انہوں نے خود کیا ہے ہم نے کوئی انتقامی سیاست نہ کی ہے نہ آئندہ ہم کریں گے سر ایک سوال میں مجھے بھی جانتے ہیں سر بتایا جاتا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ میں اس کی طرح جو ایوٹرہ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن بتایا جاتا ہے کہ آپ کے کوئی ڈائلاغ ہوئے ہیں اور آپ نے اس صورت میں ویٹرہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جب آپ کو تامرات کی وزارت دی جائے گی کیا یہ بات درست ہے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جب میں سپیکر بن رہا تھا اس وقت میں نے کہا اگر مجھے سپیکر کا عہدہ نہیں دیا گیا تو میں نے ہمارے قائدین سے یہ کہا تھا میں ٹریجری بنچ پہ رہوں گا اپوزیشن پہ بھی میں نہیں جاؤں گا میرا کوئی احتجاج نہیں ہوگا آج بھی کہتا ہوں اگر ہمارے سی ایم صاحب مجھے کہے سپیکر شیپ چھوڑ دو میں نے پہلے کہا نا سپیکر شیپ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے میں ممبر شیپ بھی چھوڑ دوں گا سی ایم صاحب کے کہنے پر تو پھر کس دوسری وزارت کی حاصل کرنے کے بعد سوال پیدا نہیں ہوتا ہے میں ہمارے میں نے پہلے کہا نا سی ایم صاحب جو ہے ہمارے خالد خرشید صاحب ہمارا کپتان ہے اس کے کہنے پہ میں نے کہا سپیکر شیپ تو کیا میں اپنی ممبر شیپ بھی چھوڑ نکلتا ہوں تو پھر کسی وزارت کا ڈیمانڈ کرنے کے تو سوال ہی نہیں ہے سی ایم صاحب آپ کو کسی وزارت کی افر کرتے ہیں تو کون سی وزارت آپ اپنے لئے سوٹیبل سمجھتے ہیں میں بالکل نہیں سمجھتا ہوں سی ایم صاحب کو میں فری ہینڈ دیتا ہوں وہ مجھے کہیں کہ بھائی آپ بغیر کسی وزارت کے آرام سے ممبر بیٹھ جاؤ اس کے لئے بھی میں تیار ہوں اگر کوئی وزارت دیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ سپیکر شیپ پہ ہی رہیں تب بھی ٹھیک ہے میں سارا پہلے میں پہلے کہ چکا ہوں سی ایم صاحب اگر کہیں تو میں سپیکر شیپ چھوڑنے کے لئے آج بھی تیار ہوں سپیکر گلگت بلتستان اسمبلی محطم جراب عمد زہری صاحب ہم سے شریک گفتگو تھے آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر بزرالہ گلگت بلتستان کا ہے تو سپیکر شیپ بلکہ سپیکر شیپ چھوڑنے کو تیار ہیں اپنے میزوان مہودلی انجیم اور پروڈیسر کاسیم بڑھ کو جازے دیجئے اللہ حافظہ ناصر